جب کوئی بھی پارٹی حق پہ ہو تو وہاں مشکلات تو آتی ہی رہتی ہے یہ کوئی نیا فرس ٹائم نہیں ایسا ہوا ہے کہ کسی پارٹی کے ساتھ مشکلات پیش آ رہے ہیں یہ اس بات کی تو گمازی کرتا ہے کہ پی ڈی پی حق پہ ہے پی ڈی پی لوگوں کی ترجمانی کرنی ہے پی ڈی پی جو پی ڈی پی کے ساتھ لوگ ہیں اور اس حق پہ چلنے کے لیے آپ کو مشکلات ازیتیں یہ برداشت کرنی ہے کون کتنا کرے گا یہ وقت ثابت کر کے دے گا اس کے ساتھ ساتھ قربانیاں دے کر ہی قوم کو مشکلاتوں سے نکالا جائے ایر وائز یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ آپ کے کالین ملیں گے ہر جگہ آپ کو فول ملیں گے تو کچھ یہ پریشر ٹیکٹیکس ہے کچھ لوگ جو ہے اس سے پہلے آپ نے دیکھا جیلو میں لیے گئے ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تو کچھ لوگ جو ہے جن کے چھوٹے چھوٹے مفاد ہوتے ہیں تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں پارٹیوں میں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں نو ڈاؤٹ کی فرق وقتی طور تو انسان کو لگتا ہے مگر جس کا ویجن کلیر ہو جو پارٹی لوگوں کے لیے نکلی ہو جس پارٹی کا منشور روزی روزن کی طرح آیاں ہو کہ ہمیں مسئلے کشمیر پہ جو ہے بات کرنی ہے اس پہ پیشترت ہونی چاہیے ہمارا سپیشل سٹیٹس جو ہے وہ ریسٹور ہونا چاہیے لوگوں پہ جو ہے فوکس ہو لوگوں کی عزت نفس پہ فوکس ہو تو انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی فرق پڑے گا بلکہ اتنا ہے کہ انڈیجوال انسان اپنی ذاتی مفاد کے لیے جو ہے پارٹیوں سے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کو پریشر ہے مگر قوم انہیں معاف نہیں کرے گی کیونکہ جو لوگ قوموں کی ترجمانی کرتے ہیں جو لیڈر قوموں کی ترجمانی کرتے ہیں بلاکھر کامیابی انہی کی ہوتی ہے نشریف بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کو تکلیف جیلنی پڑتی ہے ان کو مشکلات جیلنی پڑتی ہیں مگر تواریک بھی وہی لوگ رقم کرتے ہیں جو مشکلاتوں کا سامنا کرتے ہیں جو پین فل لائف سے گزرتے ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ دباؤ یہاں ہر ایک انسان پہ ہے ہر ایک پولیٹیکل لیڈر پہ ہے کچھ لوگوں کو جیل بر دیا گیا ہمارے آپ نے دیکھا ابھی بھی ہمارے قائد نعیم اختر صاحب ہے ہمارے سرتاج مدنی صاحب ہے ہمارے وحید پررا صاحب ہے وہ بلکل بے گناہ ان کو ستایا جا رہا ہے جیلوں میں بند کیا گیا ان کو اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل لیڈرز بہت سارے یہاں بند ہیں یہاں ہماری یوتھ سواب بہت سارے بند ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ زور زبردشتی ہے لوگوں کو ڈرائیا جاتا ہے ان چیزوں سے ہے یہاں پولیٹیکل پروسس ڈریل ہو سکتا ہے مگر جو سینٹیمنٹ ہے وہ ان چیزوں سے دبنے والا نہ جھکنے والا ہے کشمیری جو ہے گمو کشمیر کے لوگ عزت نفس چاہتے ہیں ان چیزوں کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز رسٹور ہو باقی آپ پریشر ٹیکٹکس کر کے کشی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کریں گے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ فرق پڑے گا سب سے زیادہ فرق یہ ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ میڈم محبہ مفتی حق کے راستے پہ چل پڑی ہے تو حق کے راستے پہ چل پڑنا بہت مشکلوں کا سامنا ہوتا ہے جو ہم نے ماضی میں دیکھا جو بھی لوگ کامیاب ہوئے جو بھی لوگ حق پہ چلے ان کو جو ہے بہت کٹھن زندگی ملی بہت مشکلات ملے تو یہ چیزیں ہوئیں گی وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو حق پہ ثابت قدم رہیں گے اور کامیابی بھی ان کو ہی ملے گی کامیابی ان کے قدم چومے گی اور انشاءاللہ تعالی وہ لوگ سرخ رو ہوں گے تواریک ان کو سنہری لفظوں میں یاد کرے گی بسیکلی جب انسان پارٹی چھوڑتا ہے اس کے لئے کوئی ایکسکیوز ہوتا ہے اس کے لئے کوئی ایکسکیوز ضروری ہوتا ہے تو فیس سیونگ کے لئے یہ ایکسکیوزز ہیں پولیٹیکل ایکسکیوزز اور کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے کل تک ہمارے بھائی ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کل بھی تھے اور آج بھی ہے ہم اس کی احترام اس کی عزت کرتے ہیں مگر اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فیس سیونگ جو پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں کہ ایکسکیوز اور کچھ بھی نہیں ہے یہ تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پی ڈی پی صرف پاور اور اقتدار کے لئے نئی بنی ہے ہمارا جو ویجن ہے ہماری جو سونچ ہے کہ اس گیور عوام کو جو ہے مسئیبت سے کیسے نکالا جائے گا اور جو ہمارے بیسک حقوق ہے جمہ کشمیر کے لوگوں کو وہ رسٹور کرنا مسئلے کشمیر پہ باتجیت ہونی چاہیے اس کھتے میں جو ہے امن کیسے آئے گا تو اس پہ جو ہے آپ نے ماضی میں بھی دیکھا اگر مفتی صاحب نے بھی کام بڑا کیا اس پہ آپ نے دیکھا کہ راستے کیسے کلے امن کیسے آیا بزنس کیسے ہوا تو یہی ہم پھر چاہتے ہیں کہ یہاں کھتے میں امن ہو یہاں ترقی ہو یہاں یہ ماردار ہمیشہ کے لئے بند ہو اس کے لئے ہم میڈم محبو مفتی کی قیادت میں کام پی ڈی پی کر رہی ہے اور یہ کام مشکل ہے آسان نہیں ہے اس پہ جو ہے قائم و دائم رہنا یہ بھی بزا دے خود بہت بڑی بات ہے کیونکہ جو تکلیفیں ہیں جو مشکلات ہیں ان کو جیلنا سبر کرنا تب جاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا کرے گا